موسیقی ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہیں اور بات جہاں بھی ڈاپک ہم کوئی بھی لیتے ہیں بات وہیں پر جا کر شروع ہوتی ہے کہ اس چیز کا آغاز کس نے کیا اور کون اس کے ذمہ دار ہیں اور ہم جب اپنے بچوں کو ہم باہر بھیجتے ہیں تو اگر ہم مدرسوں بھیجتے ہیں اور اوویسلی میرا نہیں خیال کہ کوئی مام بابی چاہتا ہوگا کوئی پیرنٹ بھی ایسا چاہتے ہوگی کہ ان کا بچہ جو ہے وہ کسی ایسی شدت پسندی میں شامل ہو یا اس کا کوئی اس میں ہاتھ ہو ہوتا بس ہماری کوتا ہی صرف وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ہم اپنی ذمہ داری کو تھوڑا سا جو ہے وہاں پر تھوڑا لیٹ بیک ہو جاتے ہیں تھوڑا سا اگنور کر دیتے ہیں یا ظاہر ہے زندگی کی مصروفیات اور زندگی کی پریشانی ہمیں کبھی کبھی اس سے اگنور کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں لیکن یہ سب سے اہم چیز ہے ایسی چیز سے بعد میں پچھتایا جائے اس سے بہتر ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس پہلے کی جائے بچوں کی تربیت جو ہے اس کے لیے آپ کا گھر جو ہے وہ بہترین ماں کی گول سے بہترین جگہ در سگا کوئی نہیں ہوتی تو اس کا آغاز کیا جا اور میرا نکھیال کی کوئی بھی ماں شدد پسندی کی بات اپنے بچے کو بتاتی ہے بلکل اصل میں دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو خود شدد پسند بھی ہے نا وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہوتا ہے شدد پسند ہے ہم نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہم رائٹ پہ ہیں جیسے آپ نے ایک پوائنٹ ریس کیا کہ باس پوری پوری فیملیاں شدد پسندوں کی ہیں بچہ اس میں سے کہاں سے سیدھا پیدا ہو جائے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شدد پسند سمجھے تو ہٹے نا اس سے وہ تو اس کو بھی کوئی صحیح سمجھتے ہیں ان کا برین اس طرح سے واش کیا گیا ہے کہ وہ ریالائز نہیں کر پا رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اگر آدمی ریالائز کر جائے تو چھوڑ دیں نظریات کو چھوڑ دیں جو لوگ کنورٹ ہوتے ہیں میں نے آپ سے یہی بات کرنے والی تھی کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ جب مسلمان ہوتے ہیں جب وہ مذہب کو اختیار کرتے ہیں اسلام کو تو وہ ریالائز کیوں ہو جاتے ہیں فوراں فوراں مطلب آتے ہی وہ وہ نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے سوالی پیدا ہوتا ہے کہ ان کو ریالائز کرتا کون ہے کس کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں مطلب میری میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے زیادہ تر جو مسلمان غیر مسلم مسلمان ہو جائے دیکھیں وہ نہ تو جاتے ہیں اہل سنت کی سائیڈ پہ اور نہ اتنے جاتے ہیں درمیان میں جا کر وہ یہی بات کرتے ہیں فلان بددت یہ بددت وہ بددت دیکھیں جو اہل سنت ہیں یا شیعہ ہیں تو ان لوگوں کو پیچھے انویسمنٹ نہیں ہے جو لوگوں نے پبلک میں چندے بندے کر کے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اس میں پیش نماز کی تنخوابہ مشکل نکالتے ہیں بیچارے دین کی خدمت کرتے ہیں اور اس طرح معاملہ چلنا ہے مگر جو ایک مخصوص فرخہ جو اپنے کو تبلیغی کہتا ہے جو لوگوں کو ریڈیکلائز کرتا ہے اور ایک خاص کپڑے پہناتا ہے خاص طرح کا حریہ بناتا ہے اس کو تو پیچھے سے چیک دی جاتے ہیں سائن کر کر کے اماؤنٹ لکھے بغیر کہ خود لکھو کرو پیسہ کا مو کھلا ہوا ہے کرو کام نظر آنا چاہیے ہر آدمی پچاس آدمیوں کو ڈالے اس کا کمیشن جس طرح انشورنس ہوتی ہے نا کہ آپ لاتے ہیں تو آپ کو سال پر اس کے پریمیم سے آپ کو ملتا ہے اس طرح ان کو ملتا ہے جتنے لوگ بھرتی کرائیں گے اتنا ان کو جو ہے وہ اضافی اس کے پیسے ملیں گے جتنے دہشتگرد جمع کریں گے اس کے پیسے ملیں گے یہ جو کمانڈر بنے گھوم رہے ہوتے ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں یہ کونسی کی کیاڈمی کے کمانڈر ہوتے ہیں جو کہ اتنے لوگوں کو بھرتی کرانے پر کمانڈر بنا دی جاتے ہیں کہ اتنے لوگوں کو لائے اب اس میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ ہے بچارے جو سادہ لوہ ہے غریب ہیں بلکل پڑے لکھے نہیں ہیں ایک تو وہ پھستے ہیں مگر اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پڑا لکھا طبقہ اس کا رجانت بہت ہے کیونکہ ڈیوائسز کو یوز کرنا چیزوں کی پوری پلاننگ کرنا ٹرانسپورٹ کیسے ہوگا کیا کرنا اس میں سارے باقاعدہ مختلف سوفیئر کے اوپر آپ کے سوشل بیڈیا کو ایکٹیف رکھنا یہ سب پڑے لکھے لوگا آپ ہیں کوئی جاہل گمار آدمی نہیں کر سکتا تو ان کو کیسے لے کر آئیں ان کو دوسرے طرح سے بین واش کیا ہے یعنی کہ ایک بیراروی ہے وہاں سے اس کو لے کر آئے ان کو تھوڑا سا اپنا سلیبس سمجھایا اور ان کو یہ کر دیا پڑا لکھا میں نے ابھی شروع میں میں قول پڑھنا تھا اگر ایسا علم انسان کے لئے کسی کام کا نہیں ہوتا جو کہ اس کی روح کے اوپر اثر نہیں کرے ہم علموں نے فرمایا نا اور ایک جگہ پر یہ بھی ہے کہ علم شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے اور کمین کی کمین ہے پنے میں اضافہ کرتا ہے تو اب معاملات ایسے ہیں کہ اب سی پی وہ ہے کہ وہ کس مو کے اندر قطرہ گر رہا ہے آیا اس کے اندر سے ہیرہ نکلے گا یا زہر بنے گا تو اب بعض مو ایسے ہیں اس کے اندر علم جاتا ہے وہ زہر بن جاتا ہے وہ اس کو اس علم کا نیگیٹیو استعمال کرتے ہیں کمپیٹر سوفر انجینئر بن جاتے ہیں وہاں جا کے کام کرتے ہیں کیا دہشتگردی کے لئے لوگوں کو نیٹ کے اوپر برتی کر رہے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں بعض لوگیں نیٹ کے اوپر آدھی شیئر کرتے ہیں بعض لوگیں اس کے اوپر اچھی اچھی سپیچز شیئر کرتے ہیں بعض لوگیں اس کے اوپر سے کیا شیئر کر رہے ہیں کہ ابو بکر بغدادی کی بیعت کی جا رہی ہے سمجھے نا لوگوں کو زبا کرانے کے لیے ان کو رہی نکلائس کیا جا رہا ہے بعض جگہوں پر مسلمان تبا ظلم ہو رہا ہے تو وہ لوگوں کو دکھا کر ان کو آمادہ جہاد کر رہے ہیں تمہیں کس نے حق دیا کہ تم لوگوں کو جہاد پر آمادہ کرو تم نبی پیغمبر کے لگے ہو تم کون ہو تم قوم کے مجدد ہو تم ہو کون تم نے کیسے اس چیز کو تحمل کیا تم نے کیسے اندازہ لگایا یہ وہ لوگ ہیں جو اسٹیٹ سے ٹکرانے والے ہیں جہاں جہاں پر کی اسٹیٹ کبزور ہیں انہوں نے ان کو یوس کیا ہے ان کو اپنے مقاصد کے لیے اب یہ بے لگام ہو گئے ان کو بار رہے ہیں بڑا اچھا ایک ٹاک شو آ رہا تھا اس میں ایک ریٹائر جنرل سے ہمارے سوال کیا ہم نے یہ پروکسی بنائی تھی اب انڈیا کے ہتے چڑھ گئی آپ نے بنائی کیوں تھی لڑنے کے لیے فوجیں ہوتی ہیں یہ جانور جمع کیوں کیے تھے یہ ملہ عمر ٹائپ کے یہ جو وحشی گروہ ہیں زبا کرنے والے یہ کیوں بنائے تھے آج بنائے ہیں ان کا ایک آدمی نہیں مر رہا انہوں نے پوری آپ کی ٹیم اٹھا گے راو نے آپ کے اوپر استعمال کرنی شکر دی اب اسکولوں کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں آج جو ہے وہ لاہور اور اسلام آباد کی ائرپورٹ کو بھی الٹ کیا ہوا ہے اسکولوں کے اندر بچے جانی رہے چھٹیاں ہو رہے ہیں یہ بدائی کیوں تھے جب آپ درندے بنائیں گے تو درندہ آپ کو بھی کاٹنے کا دامنگیر ہوگی آپ سے ایک سپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ایک درندے کو ایک سام کو مدود پلا رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ وہ دسے گا نہیں جو ملک اسلام کے نام پر لیا جائے جو سرزمین اسلام کے نام پر لی جائے جس کا نام اسلامی جمہوریہ ہو خیالی پاکستان کی بات نہیں کر رہا جو اتنے بھی مسلمان ملک ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامی ممالک اسلامی جمہوریہ ہیں یا بادشاہت ہے مگر اسلام کے نام پر ہے کہ یہ اسلامی قانونیہ لگ ہوگا تو اسلام دین فطرت ہے اسلام امند کا مذہب ہے سرکاری جمعہ کے خطبوں میں کیوں الاؤ کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہا جائے میں مسجدوں کے نام لوں یہاں بیٹھ کے جہاں سے جمعہ کا خطبہ الاؤڈ سپیکر لگا کے لوگوں کو کافر کہا جاتا ہے کیوں الاؤ کیا ہے کیوں کہ دوسری ایمبیسی آپ کو فورس کرتی ہے کہ جی ہمارے لوگ ان کو نہیں چھوڑنا ہے یہ تو اسلام آباد کے بیچ میں بیٹھیں گے یہ تو کھراچی کی ناگہ چورنگی کی مسجد پر بیٹھیں گے یہ تو لاؤڈ سپیکر لگا کے کافر کہیں گے آپ نے نہیں کہہ رہا ہے آپ بتائیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ ہیں اسلام اسلام دین فطرت ہے اسلام پیغام اسلام جو ہے امند کا درست دیتا ہے یہ کیا ہے ہم آپ کی نہیں سنتے آپ ہوں گے خادمین حرمین شریف تینکیو ویری مچ نہیں ان سے خود بھی ڈالر کے لیتے ہیں درم و دینار لیتے ہیں خود بھی اپنا نفس بیچ ڈالا معاشرے کو بھی ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا وہ وہاں پر دسترہ کے کام کرتے ہیں بعض لوگوں کی غربت کو خریدتے ہیں بعض لوگوں کی جہلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض لوگوں کے جو شریر پڑھ لگ گئے ہیں ان کے شرارت سے ان کے علم کو اپنے لیے مذہبوں بخاصت کے لئے استعمال کرتے ہیں اب اس وقت نیٹ کے اوپر 24 7 کے گروپس بیٹھے ہوئے کون آدمی ایسا ہوگا جو پورے 24 گھنٹے پوسٹ کرتا ہو پتہ اس کو اور کوئی کام نہیں ہے اس کی جوب ہوگی تو جوب ہے یہ 8 گھنٹے کی جوب ہے ایڈٹ کی بھی ویڈیوز ملتی ہیں 24 گھنٹے وہ گروپس جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس کے اندر 10-10 ہزار لائکس پڑھے ہوئے صاحب اتنے لوگوں کو انگیج کر رکھا ہے اس میں سے وہ نکالتے ہیں انٹیلینس ہوئی بھی ہے جتنے اس کے اوپر آ کر کافر شافر یہ وہ لکھ رہے ہیں اور لوگوں کو گالیاں بک رہے ہیں ان کا ڈیٹا اٹھا اور ارسٹ کرو ابھی جتنا میلہ لگا بھی سب ہتم ہو جائے گا نہیں نہیں کر سکتا نہیں کرتے نہیں چھوڑنا بس چھوڑا ہوا ہے جن سے لے کر کھا رہے ہیں ان کی غلامی بھی تو کرنا ہے پرابلم یہ ہے جب ہم اسلام جو کہ دین فطرت ہے اس کے اوپر آ جائیں گے اس کے اوپر صحیح عمل کریں گے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے آپ یقین کریں نہ اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے نہ ان کے لئے سپیس رہے گا مگر مسئلہ صرف ہمارا یہ ہے کہ ہماری ساری حکومتیں یا ان کے بٹھائے ہوئے پٹھو ہیں یا کمزور نفس پرست لوگ ہیں جو بک جاتے ہیں یعنی وہ پوری پوری کیمنٹ خرید لیتے ہیں نفس پرست پہنچے میں ہیں وہ بک جائیں گے یا ان کے پٹھائے ہوئے بیٹھے ہیں اسلامیہ کے اندر دیکھ لیں آپ کو زیادہ تر خدب جمعے کے سرکاری ملیں گے یا سرکاری ہوں گے بہتشاہت کے اندر یا پھر تخریبتاری میں ملویس ہوں گے باروت کی جیکٹیں بد رہی ہوں گی یہ سب ہو رہا ہوگا وہ جو سندھ کے اندر دھماکا ہوا تھا وہاں سامنے جو دہشتگرتے کہاں سے آئے تھے وہ سب مدرس ہوں گے تھے جب چھا پہ پڑھا تو وہاں باروت کی جیکٹیں یہ پڑھنے کے لئے آتے ہو کالکشہ بھی کریں گے اللہ اسلام علیکم سہر میں علی بھائی مخصوص سے مخصوص سے آپ کا طاقت دین فطر اللہ تعالیٰ فرمائے حضور کی حدیثیں بار کہاں کلو مورود اللہ آپ سے اسلام ہر نیاب پیدا ہونے والا ہر بچہ پیدا ہونا اللہ فطر اسلام پہ ہی پیدا ہتا ہے دین فطرت یہی ہے جس کے لئے آپ کا ضمیر مطمئن ہے اگر آپ کسی سے خدا نہ خاصتا کوئی زیادتی کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر کیاتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے نیکی کرنے پر اچھائی کرنے پر ضمیر اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے یہ دین فطرت ہے جس طرح پانی نیچے کی طرف بیعتا ہے وہ ہم وضوع میں کونیوں کی طرف سے آت دوتے ہیں یہ دین فطرت ہے پاؤں پہلے دانا حضرت آدم نے جب دانا گندم کھایا تھا تو اس وقت وہ پاؤں سے چل کر گئے تھے سب سے پہلے پاؤں دانا چاہیے حضرت دانے ہیں تو اسی طرح فضل و غسل میں یعنی دین فطر یہ ہے کہ آپ کو اچھائی و برائی آپ کے ضمیر کے اندر آپ کے اندر آپ کا ضمیر ایک منصف ہے ایک جاج ہے اور ایک اچھا اچھا کڑی نگرانی کرنے والا ہے یقیناً فطرت اسلام میں قطن کوئی ایسی بات بری نہیں ہے جو اس میں شامل ہو اور دین کہتا ہی اسے ہی اپریشیئٹ کرتا ہے اسے ریکمنڈ کرتا ہے کہ آپ اچھائی کی طرف جائیں دین فطرت ہے یہ دائشت گردیاں یہ جو ظلم ہو رہے ہیں کیا ان لوگوں کے ضمیر کہتے ہیں کہ ضمیر مردہ ہے سویا ہے افلاحہ سویا نہیں مردہ نہیں مردہ سے آگے کوئی حد ہونا چاہیے دائشت گردی کے لیے جن لوگوں کے ضمیر زندہ ہیں قطن وہ کوئی غلطی کرنے پر پچھتائیں گے ریگرائٹ کریں گے معافی مانگے ہیں ایکسپیئٹ کریں گے کوئی کفارہ دیں گے لیکن اگر ایک آدمی غلطی بھی کرتا ہے اور اس پر ڈٹھ رہ جاتا ہے تو ضمیر کے خلاف بات کر رہا ہے اور یہ مترحشے ہے اس کے عامال افوال اقوال سے اور یہ سامنے آ جاتا ہے کہ دین فطرت کیا ہے اور دین فطرت ہی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں اسے راست چلتے رہے اپنے دعوی میں یاد رکھئے بہت خوب بلکل صحیح بات کی بلکل آپ دیکھیں نا کہ ہر جہد کے ساتھ ہر طریقے سے ہر انگل سے اس ٹاپک کے اوپر بات ہو رہی ہے بات ساری وہیں آتی ہے کہ کوئی ایک آیت کوئی ایک حدیث نکال کر دشمن نہیں دکھا سکتا کہ اسلام نے کہیں پر بے گناہوں کے اوپر قتال کا حکم دیا ہو لیکن اپنا دفاع کرنے کا ہر ایک حق ہے اگر کوئی تلواریں لے کر آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے تو آپ کو دفاع کا حق ہے اسلام بھی دفاع کا حق دیتا ہے فتح مکہ کو لے لیجیے کس طرح سے جب وہ ختم ہو گیا وہ ڈر کہ یہ اب نہیں حملہ کر سکتے تو ان کو تحفظ دے دیا گیا سبحان اللہ اس سے بڑا مذہب عدین کی بات اور کیا ہو سکتی ہے اس کو پریزنٹ نہیں کریں گے اس کو پریزنٹ نہیں کریں گے رسول اللہ کے ساتھ ایک عورت کیا سلوک رکھے رہی جس نے بیمار ہوئی گھر چلے گئے کہ آج تم دے گستا کریں کہ کیا ہوا اس اخلاق کو پریزنٹ نہیں کریں گے کام کیا کریں گے ہنٹر لے کے کھڑے ہوں گے سوکوڑے مارے جائیں گے سوکوڑے مارے جائیں گے سر کلم کر دیا جائے گا ہاتھ کار دیا جائیں گے تاکہ اسلام کا جو شبیح ہے پوری دنیا کی قوموں کے سامنے جو اسلام اٹریک کر رہا ہے جو قرآن اٹریک کر رہا ہے جو مسلمانوں کی پاکیزگی وطہارت اٹریک کر رہی ہے اس سے جو لوگ مسلمان ہوتا چاہتے ہیں ان کو روکا جائے اور جو مسلمان اندر ہیں اس میں مرتد گروہ بن جائیں لوگ مرتد ہو جائیں لوگوں سے بات کی جائے ہو گئے ہم تو کچھ نہیں مانتے کہنے کو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے یہ دو روکا کام ایک تیر سے اسے کہتے ہیں دو شکار لوگوں کا اسلام کے اندر داخلہ بند کر دیا کہ جی اب سب مسلم ٹیرر ایک نام لگا دیا گیا ایک وبا چلنے کے لی کہ جی اسلام حالانکہ اسلام سب جانتے ہیں کون نہیں جانتا مگر چند لوگ جو کہ ایجنٹ ہیں بکار ہیں دغاباز ہیں جنہوں نے یہ ٹائٹل لگایا اب تمام مسلمان ملک جتنے بھی ہیں دیکھیں اب اس وقت مسلمان اممہ جب آپ حشر دیکھیں تو فسے میں بلبلہ رہے ہیں جتنی عرب حکومت ہیں جہاں بادشاہتے ہیں وہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے ان کو ایاشی میں پیشے پر غرق کیا ان کو یہ ہوتا ہے اگر ہم کل احتجاج کریں کچھ ہوگا تو یہ بادشاہ چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا ہاں تو پیسے میں وہ غرق ہوئے ہیں ان کو پیسہ دے کر کیسینوز کھول کے شراب خانے کھول کے کل لگایا ہوگا ہے دوسری طرف جہاں پر جمہوریتیں ہیں وہاں پر بارہ بارہ گھنٹے لائٹ نہیں آرہی گیس نہیں آرہی وہ صبح کو میں دیکھ رہا تھا ایک جنگہ پر عورتیں ڈنڈے اور طوے لیے وے احتجاج فیصل آباد میں وہاں گیس نہیں آرہی اب ان کو اپنی گیس کی بجلی کی پڑی ان کو کیا پتا اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کو روڈینی ان کے پاس کھانے کے لیے کیا پاکستان میں نیچرل ریسورسز کی کمی ہے کام ہی نہیں کرتے جہاں چار چائنیز انجینئر آ کر کام کرنا شکرتے ہیں وہ کھٹنے بجاتے ہیں فرنچ آئے کام کر رہے تھے وہاں دھماکہ ہو گیا اٹھا لی گئے مار دی گئے فرنچ کی گاڑی جو پہلا خودکش دھماکہ ہوا تھا کراچی کے اندر ہوتل شیریٹن کے باہر وہ فرنچ انجینئرز کی بس تھی ٹھیک ہے آپ دیکھیں نا جو حکومت کام کرنا چاہتی ہے اگر تھوڑا سا بھی پریشر پہ تو دھماکہ کر دی جاتا ہے یہ جو دہشت گردوں کی یہ جو ایک جو فورس ہے یہ ہر طرف سے پاکستان کی ہر ترقی کے راستے کو بند کرنے پہ تلیوی ہے پاکستان میں میچز نہیں ہوئے صرف پاکستان نہیں تمام مسلمان ملک سوائے ایران کہ انہوں نے صفائی کر دی انہوں نے مار کے نکال دیا اب لاگ روتے رہو کہ جی اتنے لوگوں کو فاسی دے دی بھائی فاسی نہیں دیں گے تو کیا ان کو لیکٹو پیڑے کھلائیں گے جو لوگوں کو قتل کر رہے ہیں جو دھماکہ کر رہے ہیں ان کو کیا کریں کھل اڑا دیا یہ بہت بہت چکا پیا نہیں وہ کو فاسی دیتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں وہ اپنے ملکہ تحفظ کرتے ہیں وہاں ایک دھماکہ نہیں ہوتا انٹیلینس کام کرتی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں کہاں امن ہے کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے ہیں جہاں نہیں ہو رہا ہے وہاں پیسہ دے کے مدوش کیا ہوا ہے مگر تیار بیٹھے میں جورڈن کے اندر ایک لشکر بیٹھا ہوا ہے ایک انتہا پسندوں کی ایک فوج بیٹھی بھی جو ابھی تک استعمال نہیں ہوئی نہ جانے کب استعمال ہوگی وہاں بیٹھے میں گرفتار ہوئے یہاں سے گرمنٹ نامو بے گئے وہاں سے بھی چھوڑا گیا پھر اردن کو دے دیا گیا جورڈن کو گیا اب تم اس کو بھکتو تمہارا شہری ہے پھر انہوں نے اس کو باعزت رہا کر کے بٹھا دیا وہ وہاں امیر ہے اور پورے وہاں پر لاکھوں کی وہ فوج لی بیٹھا ہوا ہے چونکہ اوپر سے اشارہ نہیں ہے خاموش بیٹھے میں اشارہ ملے گا وہ داخل آئیں گے جنگ کے اندر شام کے اندر کیا ہو آج کہتا ہے بشار الاسد کی فوجوں کی بمباری سے بچے مر رہے ہیں ایک پروپگنڈا شروع کیا ہوا ہے بشار الاسد کے خلاف آئینی جمہوری صدر کے خلاف جیش الہر نامی تنظیم نے جو کہ ترکی اور قطر کے نام پر اخوان المسلموں نے سر اٹھایا کیوں بغاوت کی اسلاح اٹھانا اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہی ہے نا انہوں نے کیوں کو رقا کو اور جو ہے مختلف خوبص وغیرہ کو چینہ اور وہاں پر بغاوت کی دائش وائش اور جمع نسلہ دوباد میں آئی ہے وہ اپوزیشن دی تو اپوزیشن کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پورے علاقوں پر قابض ہوگئے فائر کھول دیں اور ترکی سے آپ کے پاس ٹائنگ بھی آ جائیں میزائل بھی آ جائیں آپ ماننا چکر دیں پھر آپ کہیں جی جواب میں وہ مارے تو ہمارے جو ہے وہ سیویلینز مار رہے یہ تمام چیزیں یہ مسلمان ہوتے ہیں اب اصل میں مصلہ کیا ہے مسلمان سمجھ بھی سب کچھ رہے ہیں مسلمان سمجھ بھی سب کچھ رہے ہیں بلکہ پروگرام کا میں دیکھ رہا تھا ٹائم جو ختم ہوتا جا رہا ہے کہ مسلمان سمجھ بھی سب کچھ رہے ہیں مگر کریں کیا یا گیس اور بجلی کے بہران میں مبتلا جاپس نہیں بیروزگاری ضرورتیں نہیں صبح آفیس جانا ہے لائٹ نہیں کپڑے گیزستری کریں کہ لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف پیسے میں غرق کیا گیا ہے یا پھر ان کو پیسہ دے کر اپنے بزبوب بخاصت کے لیے استعمال کیا رہا ہے دہشت گردی کے لیے لوگ کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے یہ دو چکی کے دو پلڑیں ان کے بیچ میں پس رہے ہیں سارے اور یہ کام ہو رہا ہے اور یہ کام صرف وہ صرف آل سعود کر رہے ہیں اور یہی پیسہ چلا رہا ہے پورا چانوں طرف پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں جب دھواگے ہوتے ہیں یہ سب ہوتا ہے یہ ایک عجیب فضا پھیلتی ہے لوگ پیسہ نکال کے کہاں لے کے جاتے ہیں ان چیزوں میں غور کرنا چاہیے دوبا ہی لے کے جاتے ہیں پیچھے سمجھ میں آ جاتا ہے تو علی بھائی اس کی کیا کہتے ہیں ٹائم جو ہے پروگرام خطب ہونا لیکن مختصر لفظوں میں بتائیے کہ اس کو کیسے مطلب جب ایک بات ہم کرتے ہیں پروگرام وہ ہم بھی کرتے ہیں اور بھی سارے چینلز کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اب کوئی حل نہیں ہے اس کا اب یہ کیا بربادی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے اور کوئی اس کا حل نہیں نکلے گا حل ہے لیکن حل ہے ظاہر ہے حل ہے حل ہے حل وہ ایک عبریلہ ہے جو کہ محمد والے محمد کا بتایا وہ راستہ ہے ابھی ایران بھی تو جی رہا ہے نا سب کے بیچ میں کیسے جی رہا ہے وہاں بھی یہ ہوتا وہاں بھی کئی ہزار کی تعداد میں مقدس مقامات ہیں وہاں بھی دھما کے ہو رہے ہوتا شروع کیا تھا انہوں نے سیدھا کر دیا وہ کیسے جی رہا ہے بیچ میں وہ حل یعنی کہ محمد والے محمد کا بتایا ہوا وہ حقیقی راستہ جب اس کے اوپر آ جائیں گے پٹ پٹ کے پٹ پٹ کے پٹ پٹ کے تو خدا اصل سب چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں جب مسلمان مواحد بندہ ہے اور خدا کی بیدانیت کے اخرار کرتا ہے اور اس کی توحید کو سمجھتا ہے تو اس کی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ بھی کوئی کچھ نہیں ہے سب کچھ خدا کے ہاتھ میں یعنی جس طرح سے سہرہ سینہ کے اندر بنی اسرائیل بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے بھٹکتے رہے اس طرح ہماری امت گول گول گھوم رہی ہے ایک ملک سے پٹ کے نکلتے ہیں دوسری جنگہ آتے ہیں ریفیوجی بنتے ہیں وہاں لوگ مارتے ہیں وہاں سے آگے بڑھا دی آتے ہیں زلت اور رسوائی کا ایک قجیب دوار زخمی ناقے کی طرح انہوں بڑھا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہ وآلہ کے خدبے کے جملے مجھے یاد آگئے جب آپ نے خدبہ دیا وہ کہا کہ تم نے ابو عمدللہ امان حسین السلام دہشدگرد کھا جاتا ہے آگے بڑھا دی آتا ہے حالانکہ مسلمین کی تعداد بہت زیادہ ہے دہشدگرد خباریں چھو آج بھی نہیں ہیں اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی اس کی حد نہیں اگر ایک ہو کے صحیح راہ پر آ جائے دفت کر دیں گو مگر نہیں کر سکتے چونکہ اس غدیر کو چھوڑا ہوا ہے اس صراط کو چھوڑا ہوا ہے مدینہ کے وہ وقت بھل گئے جب جناب صلی اللہ علیہ وآلہ دروازے کھڑ کھڑا کھڑ کھڑا گے پوچھ رہی نہیں کیا تم نے میرے بابا کو یہ کہتے میں نہیں سنا کوئی کہتا یاد داشت چلی گئی کوئی کہ میں اندھا ہو گیا کوئی کہہ رہا میں بہرہ ہو گیا میں تو سنا نہیں تو پھر یہ ہے معاملہ صراط جو آب راستہ پوچھ رہی ہے وہ راستہ یہی ہے کہ جس دن پٹری غدیر کی جو ٹریک ہے نا اس پر جب ٹرین چڑھ جائے گی اس ٹریک پر امت چڑھ جائے گی خدا کی طرف سے تمام مسیمتوں کا خاتمہ کر دیا ہے گا تمام آزمائش ختم ہو جائے گی ابتحانات ختم ہو جائیں گے خوالج ووالج یہ خدا کے آگے کیا ہے سیدھ رکھنے ملیہ بیٹھ کر دیا ہے گا بگر سب سے پہلے اس پکے راستے پر اس صراط پر اس منزل کی طرف امت نے چڑھنا پڑے گا جو خدا کا دیا ہوا تھا ورنہ گھومتے رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کوئی حل نظر آ جائے ہم روز پروگرام کرتے ہیں ہمیں بھی تجویز پیش کریں اپنی جگہ پتھر اپنی ذمہ داری انجام دیں اپنی نظروں کو اپنے دماغ کو وصد دیں اور اہل تحقیق میں شامل ہو جائیں سب مسلمان تو میرا نہیں خیال کی کوئی بھی رستہ جو ہے وہ ناممکن ہو جائے گا ناظرین پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے مجھے اور علی بھائی کو جازہ دیجئے اپنے اور اپنے دگز رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ